دوستو ہمارا برمانڈ آج سے 13.8 ارب سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے فارم ہوا تھا اس دھماکے کو ویگیانک بگ بینک نام سے بلاتے ہیں ایک سمیں پر ہمارا برمانڈ بہت چھوٹا سا بندو ہوا کرتا تھا جسے سنگولرٹی کہا جاتا ہے اس سنگولرٹی میں کنی اننون ریجن کی وجہ سے انفلیشن نام کی پرکریہ کی شروعات ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے ہی ہمارا برمانڈ اشتیتوں میں آتا ہے آج اس سنگولرٹی کو فیلتے ہوئے 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں اور اس کے فیلنے کی سپیڈ پرکاس کی گتی سے بھی زیادہ تیج ہو چکی ہے ہم پورے برمانڈ کو تو اوبزرو نہیں کر سکتے لیکن جتنے ایریا سے پرکاس ہم تک پہنچ پاتا ہے ویگیانک اسے اوبزرویبل یونیورس کے نام سے بلاتے ہیں 93 ارب پرکاس ورس میں فیلا ہوا یہ اوبزرویبل یونیورس اپنے اندر ایسے کئی سارے رہیسوں کو چھپائے بیٹھا ہے جن کے بارے میں آج بھی کئی لوگ نہیں جانتے ہیں ایسا ہی ایک رہیس ہے اس برمانڈ کا سب سے بڑا اوبجیکٹ جو اصل میں کوئی اوبجیکٹ نہیں بلکہ ایک دیوار ہے یہ دیوار کسی ایٹ یا پتھر سے نہیں بلکہ آقاس گنگاؤں سے بنی ہوئی ہے آج ہم آپ کو برمانڈ کے اسی وشال اوبجیکٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں اور ساتھی میں برمانڈ میں موجود کچھ سب سے وشال اوبجیکٹ کی بھی چرچہ کرنے والے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی جیدہ یونیک اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اسے انڈ تک آپ ضرور دیکھنا تو بینہ سمیں گواہ شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو برمانڈ کے بننے کے قریب تین لاکھ اسی ہزار سال بعد ہمارے برمانڈ کی ایکچویل فارمیشن شروعی تھی اس سمیں سے پہلے ہمارا برمانڈ بہت ہی گرم رہا کرتا تھا اور زیادہ انرجی ہونے کی وجہ سے اس میں ایٹمز کی فارمیشن نہیں ہو پاتی تھی ویڈیانک بتاتے ہیں کہ جب ہمارے برمانڈ کی شروعات ہوئی تھی تب اس کا تاپمان دو سو تہتر میلین ڈگری سیلسیس ہوا کرتا تھا جو گھڑتے گھڑتے آج دو سو ستر ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے بگ بینک کے تین لاکھ اسی ہزار سال بعد ہمارا برمانڈ کا تاپمان قریب ستائیس سو ڈگری سیلسیس تک ہوا کرتا تھا اور ویڈیانک بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے برمانڈ کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوئنٹ تھا اس سے پہلے ہمارے برمانڈ میں پارٹیکلز موجود تھے لیکن وہ آپس میں مل کر ایٹمز کی فارمیشن نہیں کر پا رہے تھے جیسے ہی تاپمان ستائیس سو ڈگری سیلسیس کے نیچے گیا جیسے ہی ہائیٹروزن اور ہیلیم کے ایٹمز کی فارمیشن ہونے لگی برمانڈ میں کلے ٹہل رہے الکٹرون اور پروٹون آپس میں مل کر اسٹیبل اسٹرکچرز کی فارمیشن کرنے لگے اس دور سے پہلے فری الکٹرونز کی وجہ سے پرکاس بھی لمبی ڈسٹنس تک ٹریول نہیں کر پاتا تھا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتا دوں کہ ہر چیز کی طرح پرکاس کی بھی کانسٹیونٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں فوٹونز کہا جاتا ہے یہ فوٹونز ویسے تو برمانڈ میں سب سے تیج ربطار سے چلتے ہیں لیکن برمانڈ کے شروعاتی سمیہ میں بھی فری الکٹرونز ان فوٹونز کے راستے میں آ جائے کرتے تھے راستے میں آنے کے وضع سے ان کی ربطار کم ہو جاتی تھی اور یہ لمبی ڈسٹنس تک ٹریول نہیں کر پاتے تھے لیکن جب یہ فری الکٹرونز ایٹم کی فورمیشن کرنے لگے تو لائٹ کو بھی ٹریول کرنے کا موقع مل گیا اور وہ پورے برمانڈ میں ادھر ادھر جانے لگی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لائٹ کو آج بھی ہم مائکرو ویو کے فارم میں پورے برمانڈ سے ریسیو کرتے ہیں اس لائٹ کو کوسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے اور اسکرین پر دکھائی جانے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے برمانڈ میں فیلی ہوئی ہے اس تصویر میں نارنگی حصہ گرم تاپمان کو اور نیلا حصہ تھنڈے تاپمان کو درشاتا ہے اس سمیہ کے فورٹونز نے اس برمانڈ میں بہت وشال اسٹرکچرز کو فارم ہوتے بھی دیکھا ہوگا جب اس پرکاس نے انترکس میں ٹریول کرنا شروع کیا تھا تب ہمارے برمانڈ میں کوئی بھی تارہ یا آکاس کنگا نہیں موجود تھی لیکن کچھ ہی کروڑ سالوں میں ہائیٹروزن اور ہیلیم آپس میں مل کر کچھ چمکدار اسٹرکچرز کی فارمیشن کرنے والے تھے جنہیں آج ہم تارے کے نام سے جانتے ہیں ویگیانک بتاتے ہیں کہ اس سمیہ کے تارے آج کے مقابلے بہت ہی الگ ہوا کرتے تھے اور ان کا سائج اور درمیمان بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کچھ تیوریج کے مطابق اس سمیہ ہمارے برمانڈ میں کوئی جار اسٹار موجود رہا کرتے تھے جو بہت ہی وشال ہوتے تھے ایک کمپیریجن کے لئے بتا دوں کہ ایک کوئی جار اسٹار کی ریڈیس ہمارے سوریہ کے مقابلے آٹھ لاکھ گناہ زیادہ ہوا کرتی تھی صرف اتنا ہی نہیں جہاں سوریہ کا تاپمان قریب پانچ ہزار ڈگری سیلسیس ہے وہیں ان تاروں کا تاپمان قریب دس ہزار ڈگری سیلسیس ہوا کرتا تھا اب یہ بات سچ ہے کہ سوریہ ایک میڈیم سائج کا تارہ ہے اور اس سے بھی وشال تارے آج ہمارے برمانڈ میں موجود ہے لیکن اگر ہم کیجی اسٹار کو ان وشال تاروں سے بھی کمپیر کرے تب بھی ریزلٹ ہمیں پہلے جیسا ہی ملے گا آج تک ہمارے برمانڈ میں کھو جا گیا سب سے وشال تارہ اسٹیم سن ٹو ایٹین ہے یہ تارہ ہمارے سوریہ سے اکیس سو پچاس گناہ زیادہ وشال ہے اتنا وشال ہونے کے باوجود یہ کوئی جی اسٹار کے سامنے بلکل ایک بچے کے جیسا دکھائی دے گا اسٹیم سن ٹو ایٹین ہمارے سوریہ اور برمانڈ کے زیادہ تر تارے اپنے کیندر میں نیوکلئر فیوجن رییکسن کے چلتے اینرزی کو پروڈیوس اور ریلیج کر پاتے ہیں نیوکلئر فیوجن رییکسن میں دو ہلکے ایٹم آپس میں کمبائن ہو کر ایک بھاری ایٹم کی فارمیشن کرتے ہیں اس پرکریا میں بہت ہی جیادہ اینرزی ریلیج ہوتی ہے جو ہمیں پرکاس اور گرمی کے روپ میں تارے سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کویجی اسٹار کے کیندر میں نارمل نیوکلئر فیوجن کی جگہ ایک بلیک ہول موجود ہوتا ہے جو ان کے دورہ ریلیج کی گئی انرجی کے پیشے کا قارن ہوتا ہے دراصل ان تاروں کا درویمان اتنا جادہ ہوتا ہے کہ ان کی بہاری لیئر تارے کے کیندر پر بہت ہیوی پریشر بنانے لگتی ہے ایک سماعہ ایسا آتا ہے جب یہ پریشر اتنا جادہ ہو جاتا ہے کہ تارے کا کیندر ایک بلیک ہول میں کنمٹ ہو جاتا ہے یہ بلیک ہول ویسے تو تارے کو انرجی پردان کرتا رہتا ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے اس سے ختم بھی کرتا جاتا ہے انت میں یہ پورا تارہ ایک بلیک ہول ہی بن جاتا ہے اور ویک کیندر میں موجود بلیک ہول ایک وشال کا ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے آج ہمارے برمانڈ میں اتنے وشال بلیک ہول موجود ہے جن کا کوئی بھی ایکسپلین ویگیانکو کے پاس نہیں ہے کوئی جی اسٹار کو ان وشال بلیک ہول کے کچھ پوسیبل ایکسپلینیشن میں سے ایک مانا جاتا ہے ہمارے برمانڈ میں کئی سارے سوپر میسیو بلیک ہول موجود ہے جن میں سے ایک بلیک ہول ہماری آقاس گنگا کے کیندر میں بھی موجود ہے اس بلیک ہول کا درویمان سوریہ کے درویمان سے 43 لاکھ گناہ جادہ ہے اور فلحال کی تھیوری کے مطابق ویگیانی کو مانتے ہیں اس بلیک ہول کی فارمیشن اصل میں ایک پویجی اسٹار کی وجہ سے ہی ہوئی ہوگی دو کروڑ 35 لاکھ کلومیٹر ڈائیومیٹر والا یہ بلیک ہول ہماری پوری آقاس گنگا کو اپنے گرتوہ کرسنبل سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن یہ برمانڈ کے سب سے وشال بلیک ہول کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے برمانڈ کا دوسرا سب سے وشال بلیک ہول ٹی او این سکس ایٹین ہے جس کا درویمان 66 عرب سوریوں کے برابر ہے یہ وشال کا بلیک ہول اتنا وشال ہے کہ اگر آپ پرکاس کی گتی سے بھی اس کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چودہ دنوں کا سمیں لگ جائے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارے برمانڈ کا سب سے وشال بلیک ہول جس کا نام فینکس اے ہے سو عرب سوریوں کے درمیوان والا یہ بلیک ہول آج تک کا ڈھونڈا گیا سب سے وشال بلیک ہول ہے اگر ہم اس کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک پرتویوں کی ایک سرنکھلا بنائے تو ایسا کرنے میں ہمیں چار کروڑ ستاون لاکھ پرتویوں کی ضرورت پڑے گی ہمارا دماغ اتنے بڑے سائجز کو سمجھنے کے لیے وکست نہیں ہوا ہے اس لیے اس بات کا اندازہ لگانا بھی پوشیبل نہیں ہے کہ یہ بلیک ہول اصل میں کتنا وشال ہوگا اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ ہمارے برمانڈ کا سب سے بڑا اوبجیکٹ نہیں ہے برمانڈ کے سب سے بڑے اوبجیکٹ اصل میں بلیک ہول دوارہ نہیں بلکی آکاز گنگاؤں دوارہ بنائے جاتے ہیں آکاز گنگائیں جب واپس میں گروتوہ کرشن کی وجہ سے لوک ہو جاتی ہے تو وہ کئی بار بائینری گیلیکسی کی فارمیشن کرتی ہے ایک دوسرے کا چکر لگانے والی یہ گیلیکسی ایج عام طور پر ایک دوسرے سے بھیڑ کر ایک وشال کا گیلیکسی کی فارمیشن کر لیتی ہے بائینری گیلیکسی کے بعد آتے ہیں گیلیکسی گروپس جہاں بائینری گیلیکسی ج میں صرف دو گیلیکسی موجود ہوتی ہے وہیں ایک گیلیکسی گروپ قریب پچاس سے سو گیلیکسی کے آپس میں بندے ہونے کے وجہ سے فارم ہوتا ہے برمانڈ کی باقی ساری آکاز گنگاؤں کی طرح ہماری ملکیوے گیلیکسی بھی ایک ایسے ہی گیلیکسی گروپ میں موجود ہے جسے دل لوکل گروپ کہا جاتا ہے اس لوکل گروپ میں ملکیوے گیلیکسی اور انٹرومیڈا گیلیکسی کے ساتھ ساتھ پچاس اور گیلیکسی موجود ہے ایک کروڑ پرکاس ورس چوڑائی والے اس سٹرکچر میں دو گیلیکسی ایسی ہے جو کچھ عرب سالوں بعد آپس میں ٹکرا جائے گی وہ آکاز گنگائیں کوئی اور نہیں بلکہ ہماری خود کی گیلیکسی ملکیوے اور ہماری پڑوشی گیلیکسی انٹرومیڈا ہے برمانڈ میں ایسی گیلیکسیوں کا ٹکراہ و لگاتار چلتے رہتے ہیں اور کچھ ایسا ہی ہماری گیلیکسی کے ساتھ بھی بھوشے میں ہونے والا ہے گیلیکسی گروپ سے بھی وشال ہوتے ہیں گیلیکسی کلسٹر ایک گیلیکسی کلسٹر میں گیلیکسی گروپ کے مقابلے قریب دس گناہ زیادہ آکاز گنگائیں موجود ہوتی ہے ان آکاز گنگائوں کے ساتھ ساتھ اس میں کروڑوں ڈگری سیلسیس والی گرم گیسیز بھی ہوتی ہے اس کلسٹر کا نام ہے پرسیس کلسٹر اور اس تصویر کو ناسا کے چندر ایکس رے آبزرویٹری ٹیلسکوپ نے کیپچر کیا تھا ایسا ہی ایک بہت فیمس گیلیکسی کلسٹر داکوما کلسٹر نام سے جانا جاتا ہے دو قروڑ پرکاس ورس میں فیالا ہوا یہ اسٹرکچر ڈارک میٹر نام کے مسٹیریس سبسٹنس سے بندہ ہوا ہے ویگیانک ابھی بھی ڈارک میٹر کو کلیر روپ سے نہیں سمجھ پائے ہیں لیکن انہیں یہ ضرور پتا ہے کہ برمانٹ کے سب سے وشال اسٹرکچر کو آپس میں باندے رکھنے کا کام ڈارک میٹر کے دورہ ہی کیا جاتا ہے گیلیکسی کلسٹر سے اوپر بڑھنے پر ہمیں ملتے ہیں گیلیکسی سوپر کلسٹر سکرین پر دکھائی جانے والی تصویر میں آپ سوپر کلسٹر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہماری آکاس گنگا موجود ہے دراصل جب آکاس گنگاؤں کے گروپ اور کلسٹر آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے سوپر کلسٹر کی فورمیشن کرتے ہیں ہماری ملتیوے گیلیکسی کا لوکل گروپ لینی کا نام کے ایک سوپر کلسٹر میں موجود ہے وچی طرح دیکھنے والا یہ اسٹرکچر باون کروڑ پرکاسورس کے ایریا میں فیالا ہوا ہے اگر آپ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پرکاس کی ربطار سے بھی جانے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو باون کروڑ سالوں کا سمیہ لگ جائے گا کافی سالوں تک یہ مانا جاتا رہا ہے کہ یہ ہمارے برمانڈ کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہے لیکن جیسے جیسے ویجیان نے پرگرٹی کی ویسے ویجیانی کو کوئی پتہ چلنے لگا کہ لانی کیا برمانڈ کے سب سے بڑے اسٹرکچر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے گیلیکسی سوپر کلسٹر کے بعد آتی ہے گیلیکٹک والز یعنی آکاز گنگاؤں سے بنی ہوئی دیواریں جب کئی سارے گیلیکسی سوپر کلسٹر آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ایسی دیوار کی فورمیشن کرتے ہیں کومہ وال نام کی یہ گیلیکسٹک والز ہم سے تیس کروڑ پرکاسورس کی دوری پر موجود ہے اور اس کا ڈائمیٹر پچاس کروڑ پرکاسورس ہے صرف اتنا ہی نہیں اس دیوار کی گہرائی قریب ڈیڑھ کروڑ پرکاسورس ہے اور یہ ویجیانی کو دورہ ڈھونڈی گئی پہلی گیلیکٹک دیوار تھی جب گیلیکٹک والز بھی آپس میں کمبائن ہوتی ہے تب فورمیشن ہوتی ہے برمانڈ کے سب سے بڑے اسٹرکچر یعنی گیلیکسی فیلامینٹس کی ہمارے برمانڈ کا سب سے بڑا اسٹرکچر اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ یہ گیلیکسی فیلامینٹ ہی ہے ہرکولس کورونا بوریلز گریٹ وال نام کی یہ اس ویسال اسٹرکچر دس ارب پرکاسورس کے ایریا میں فیالا ہوا ہے ایک اندازے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پورن برمانڈ کی چوڑائی تیرانوے ارب پرکاسورس ہے اور یہ اکیلا اسٹرکچر ہی دس ارب پرکاسورس کے ایریا میں فیالا ہوا ہے البرٹ آنسٹین نے اپنے کاسمولوجیکل فرنسپل کے تحت یہ بتایا تھا کہ ہمارے برمانڈ میں کوئی بھی اوبجیکٹ ایک دسمالو دو ارب پرکاسورس سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن ان کی تھیوری کو بھی غلط ثابت کرتے ہوئے یہ اسٹرکچر آج کاسمولوجیکل لیمیٹ سے آٹھ گناہ زیادہ وشال بن چکا ہے ویگیانک آج تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ برمانڈ کے اتنے شروعاتی سمیمے اتنے وشال اسٹرکچر کی فارمیشن کیسے ہوئی ہوگی ہرکولس کورونا بورویلز گریٹ وال فیزکس کے کئی سارے نیاموں کو تھوڑتا ہے اور اس کا سائز تو آشچر جنک ہے ہی ویگیانک لگاتار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اتنے بڑے اسٹرکچر کی فارمیشن ہمارے برمانڈ میں کیسے ہوئی ہوگی کچھ ویگیانک ایسا بتاتے ہیں کہ ہمارے برمانڈ کی اصلی عمر اصل میں 13.8 عرب سال نہیں بلکہ 26.7 عرب سال ہے اب یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ تو آنے والا سمیہ ہے اور اس سے ہونے والی ریسرچ ہی بتائے گی ویسے اگر آپ کو پرتبی کو چھوڑ کر اس وشال اسٹرکچر کی شیئر کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ ایسا کرنا پسند کریں گی ہمیں نیچے ایک کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اینڈ تک بنے رینڈ کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد